مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کرے راہِ ہدایت بیان مزید اللہم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویاز القوة المتین ویراهم المساکین ویراهم المساکین اللہم اہدنا السراط المستقین سراط الذین انعامت عليهم من النبيین وصديقین والشهداء والصالحین وحسن اولا لکر فیقا اللہم اہدنا وہدنا واجعلنا سبب لمن اهتداء اللہم اہدینا سجمیئہ اللہم اہدینا سجمیئہ اللہم اہدینا وعدبنا وجعلنا سبب لمن احتداء اللہم علیلہ حق حقا ورزقنا اتباعا وعلیلہ باتل باتل ورزقنا اجتنابا اللہم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من انفان حبه اندک یا ہی یا قیوم برحمتك نحسنی یا ہی یا قیوم برحمتك نستغیس یا ہی یا قیوم برحمتك نستغیس اصلح لنا شامنا كله ولا اتقلنا الى انفسنا قررط عین اللہم لا صالح اللہ ما جلته صالح وانت تجعل جلنا صحلی لیلہ الشیطاء لا الہی لیلہ اللہ علیہ الكریم سبحان اللہ رب العرش لذین والحمد للہ رب العالمین اللہم ارزقنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من كل مر والسلامت من كل اسم لا تجعلنا فقد لا تجعلنا قافلا اللہم ارزقنا نستغیس العفو والعافية والفرد في الدنيا والآخرة اللہم ارزقنا نستغیس والنجاة من النار اللہم انا نسلک اجلنا والنجاة من النار اللہم انا نسلک علم النافع وعمل صالح متقبل ورزقا محلالا طي وواسع وشفاء من كل دا اللہم احبیلینا اللہم انا نسلک وحبیلینا القرآن وحبیلینا لبادا وضیحا في قلوبنا وقرنه لینا الكفر والفسوق والسيان اللہم اجلنا من الراشدین اللہم اجلنا من المهسلین اللہم اجلنا من المقربین اللہم اجلنا من المقربین اللہم اجلنا من المخلسین اللہم اجلنا من الشاهدین اللہم اجلنا من المحتدین اللہم جعلنا من عبادک الصالحین اللہم اینا نسرق الہداء والتقا والفاق والعناء اللہم اینا اللہم اہد اللہم اہدینا وحبنا وجعلنا سوال من احتداء خوبنا ظلمنا انفسنا وإذا انتخوئ لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تزو قلوبنا بعد اجھبیتنا وحبنا من لدنك رحمہ اللہم اینا نسرق الہداء خدا والتقا والفاق والعناء اے اللہ ہم سب بڑے بجیر ہیں بڑے خواہ ہیں کون سا دن ہے جس میں ہم سے گناہ نہ ہو کون سی ایسی راہ ہے جس میں ہم نے گناہ نہ کیا بدن کا کون سا حصہ ہے جسی دن ہم نے گناہ نہ کیا یہ کریم تو کریموں کا کریم ہے رحیموں کا رحیم ہے ستاروں کا ستار ہے غفاروں کا غفار ہے تُس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں تُس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں تُس سے بڑھ کر کوئی اپنے مندوں کا خیرخواہ نہیں اے ہمارے لوگو اے تمام کائنات کے لوگو اے رب العالمین اپنے فضل سے اور کرم سے آج تک کے تمام چھوٹے اور بڑے صغیرہ اور قبیرہ جان کر کیے ہوئے انجان میں کیے ہوئے کھل امتیا ہوئے استفالی گناہ کیا ہوا انفرادی گناہ کیا ہوا جو میں احمد سے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ اللہ اے مالک اس پورے مجمع کو معاف سرما دے اس پورے علاقے کو معاف سرما دے تمہاراں دنیا کے مسلمان و انسانوں کو معاف سرما دے سب کو تیعت عادر میں لگا دے سب کو اسال رحمد الردی میں لگا دے سب کو اخلاق و محمد میں لگا دے جب پر رحم فرما دے سب سے اچھا کام دے لے اِلَّا بُرَانِیاں مِٹھا دے ظلم مِٹھا دے عدالت مِٹھا دے دشمنی مِٹھا دے جوی چماری مطم مٹھا دے برقسم کے ظلم و ستم کو ختم فرما دے دنیا میں رحم زندہ فرما دے ایک دوسرے کے خیرخواہ بنا دے ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے ایک دوسرے کی نفاہ کرنے منفاہ وچانے والا بنا دے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف کرما دے یہ ہمارا ملک بڑا بہتر ملک ہے بڑا بہتر ملک ہے سارے انسان یہاں رہتے ہیں ہر قسم کے لوگ یہاں بچتے ہیں ہر قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں ہر قسم کے مضحبوں پر لوگ چلتے ہیں اے اللہ سب کو سیدھی راہ دکھا دے سب کو منزل مقصود تک پہنچا دے سب کی دلوں میں تنی عظمت اور بڑھائی کال دے اپنی محبت ڈال دے اپنے حکموں پر چلنے والا بنا دے اپنے نبی کی طریقوں پر چلنے والا بنا دے سب کی زندگیوں میں اخلاق محبت پیدا فرما دے ایک دوسرے کو نفق پہنچانے والا بنا دے ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے ایک دوسرے کے ساتھ شہید حد کے ساتھ محبت کے ساتھ لرنے کے ساتھ نفق پہنچانے والے بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق خطا فرما دے ہمارے دنوں سے اداوت ختم فرما دے ججمنی ختم فرما دے تینہ ختم فرما دے ظلم اور ستم ختم فرما دے ہر قسم کی ریاکاری مکاری ختم فرما دے ہر قسم کی دکھاوہ ختم فرما دے ہر قسم کی براجیوں کو ختم فرما دے اللہ پورے مجھ میں کوئی کو نیک بنا دے پورے مجھ میں کوئی کو نیک بنا دے سارے آدم میں خیر لے کر سارے آدم میں ہدایت لے کر سارے آدم میں مددس لے کر سارے عالم میں اللہ کے یعنمت بڑائی لے کر سارے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر اس مجمع کو پھرنے کی توفیق عطا فرمائے راہِ خدا پھرنے کی توفیق عطا فرمائے ظلم و ستم سے اسے بچا لے ہر قسم کی مناحوس اس کو بچا لے ہر قسم کے اے اللہ اے اللہ پرائیوں سے کوئی اسے بچتے سارے انسانوں کو خصوصاً اس مجمع کو نیک صالح بناتے دین کا دائی اور خانے بنا دے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنا دے محبت کرنے والا بنا دے خیر کی طرف بلانے والا بنا دے خیر پر چلانے والا بنا دے خیر پر زندگی گزارنے والا بنا دے اور ہر ایک کو ہر ایک کو اپنے دین کی حیات کے لیے قبول فرما دے اپنے دین کی حیات کے لیے قبول فرما دے اور اپنے دین کی حیات کے لیے ہر ایک اندر استعداد ہر ایک اندر طاقت و قوم فرما دے یہ پورا مجموع محبت سے تبریل محبت سے دبریز رو کر جائے تیری اطاعت سے دبریز رو کر جائے تیری محبت سے دھرکور رو کر کے جائے اور دلوں سے کینہ نکالتے ہوئے جائے دوخ نکالتے ہوئے جائے اناب نکالتے ہوئے جائے ایلہ ظلم نکالتے ہوئے جائے اداوات جمنی نکالتے ہوئے جائے آنس سے یہ پورے مجموع کو ارادہ کرنے کی اور نیت کرنے کی توفیق حطا فرما دے میں سارے عالم کا خیر خواہ ہوں میں سارے عالم سے ساتھ بلائی کرنے والا ہوں میں سارے عالم کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ ہمدردیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دوسرے پنبا پہنچانے کے ساتھ چلنے والا ہوں اس طرح کے اخلاق پوری عالم انسانیت پر پیدا فرمانے ہر ہر انسان کو اپنا غلام بنالے ہر ہر انسان کے لئے ہدایت کے راستہ آسان فرمانے ہر ہر انسان کے لئے بھلائی کے راستہ آسان فرمادے ہر ایک انسان کے اندر سے ظلم کو ختم فرمادے دینہ کو ختم فرمادے کپٹ کو ختم فرمادے لڑائی جگڑے کو ختم فرمادے ہر قسم کی براجیوں کو ختم فرمادے چوارے انسان کو ایک و نیک بنا دے چب کے اندر اسل رحمتر کی پیدا فرمادے چب کے اندر محبت پورد پیدا فرمادے دنیا میں پتر نہ چلے یہ باباپ ان کے الگ ہیں دنیا نے جان جائے یہ ایک ہی ماباک کے لوگ ہیں اور ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور ایک ہی طرح ان کے عمل ہیں اور ایک ہی طرح ان کے اخلاق ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یا اللہ اس کی غیر شصور سے اور شکل پہ داتا ماتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل السبت و کرم سے اس مجمع کو قبول فرما دے صفات قبولیوں سے عراسطہ فرما دے صفات قبولیوں سے عراسطہ فرما دے ہر قسم کی اچھے عامال ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں تو بچھا دے ہمیں نیک کرنے والا بنا دے ہمدردی کرنے والا بنا دے سیدہ راہ پر چلنے والا بنا دے اخلاف اور محبت والا بنا دے لوگوں کو لفاق پہنچانے والا بنا دے لوگوں بھی زندگیوں میں اے اللہ اچھائی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے اس بورے بند اس بورے مجمع کو نیک بنا دے یا اللہ نیکیوں میں چلنے والا بنا دے اور نیکیوں کی دعوت دے ہمارا بنا دے اور ایک کو ایسا بنا دے کہ سب سراپا ہدایت واضے بن جائیں کہ اللہ ہدایت ہمیں دے ہدایت ہمیں دے ہی ہدایت ہمارے دیروں میں جب پیدا فرما دے اور ہدایت کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی کھوڑی خدا فرما دے کہ اللہ ہدایت وہ دولت ہے جو کسی کے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے نبی نے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا وہ نہیں بھی کسی کو ہدایت دیکھ دے سکتا ہم سے محبت التالو وختیبانوں why اور تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا فیضہ فرماؤ دے اچھائیوں کا فیضہ فرماؤ دے بڑائیوں کو ختم فرما دے نیکئوں کو زندہ فرماؤ دے بداخلاقیاں کو ختم دے رہن کو زندہ فرماؤ دے ضمن اور ستم کو ختم فرماؤ دے اے اللہ نیکئوں کو زندہ فرما دے اللہ ہر لائم سے سارے انسانوں کے ساتھ خیر خانی کہاں ہر لائیل آخر سے ہم میں سے کوئی ظالم بن کر نہ مرے ہم میں سے کوئی مجھدوں کا حق لے کہ نہ مرے ہم میں سے قلائی اللہ ستانے والا بن کے نہ مرے ظالم بن کے نہ مرے اللہ ہمیں ہزارے دے ہم ایمان والے بن کے مریں ہم تیری محبت میں مریں ہم تیری شعب میں مریں ہم تیری ملاقات کے اور تیری زیارت کے شوق میں مریں اس طرح مرنہ ہمارے لئے آسان پر ملیں ہمارا مرنہ یمان کے ساتھ ہو تیری محبت کے ساتھ ہو فکر کے ساتھ ہو آخرot کے یقین کے ساتھ ہو اور جو حمد سے تیرے پاس جائیں تو اپنا مہمان بنائیں یہ اللہ تو اپنا مہمان بنائیں اور ہمیں اللہ جنب الفردوس میں آل ہم ع ام آپ کو سفرما دیں جنب الفردوس میں داخل آپ سفرما دیں جہنم سے بچا لے جہنم کی عذاب سے بچا لکھیں جہنم کی آب سے بچا لے جہنم کے شاہ پسچکوں سے بچا لے بڑا خطرناک جگہ جگہ ہے اے اللہ ہاں انسان کے بچانے کا فرصہ فرما کر اس کو ادایت دے دے اے اللہ ادایت دے دے اے اللہ اس کو صحیح سمجھتا فرما دے اس کو اپنی محبت سے نواد دے اپنی عدمت و بڑائی سے نواد دے اور ہر ایک انسان تو یہ سمجھتا فرما دے کرنے والا تُو ہے دینے والا تُو ہے اے اللہ بیماری سے دور کرنے والا تُو ہے اے اللہ برائیوں کو ختم کرنے والا تُو ہے تُو تو بڑا رجیم ہے اے اللہ تُو تو عرحم الراجبین ہے اے اللہ تو رب العالمین ہے سارے بندوں کو رحم کرنے والا ہے سارے بندوں کو خادق اور مالک ہے سارے بندوں کو چلانے والا ہے سارے بندوں کو چلانے والا ہے تارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہیں تارے انسانوں کو خیر خال apare ہیں اے اللہ اس کی محنت کو بھی زندہ کرما دے ہر ہار تیرا نام لینے والا اور تیری پہچان کرانے والا اور تیری خدرت و یقین کرنے والا تیرے کام کا بن جائے تیرے نبی کی کام کا بن جائے اسی سے ہدایت آئے گی اسی سے سندگی اور محبت آئے گی اے اللہ اسی سے امدرست ہوں گے و کامیاب ہوں گے یا اللہ اس محنت پر لگا دے جس محنت پر ہمارے نبی زندگی گزار کر گئے ہیں اور جس محنت کی طرف امت کو بلا کر گئے ہیں جس محنت کے لئے آپ نے پروانیاں دیئے ہیں پاسوں بہائے ہیں گروہ برداشت کیا ہے گروہ برداشت کیا ہے ظلم و ستم برداشت کیا ہے ہر قسم کی ہر قسم کی مصیبتوں کو اللہ برداشت کیا ہے ہمارے نبی کی محنتوں کے لازے ہمارے نبی کی تقریبوں کے لازے ہمارے نبی کی محبتوں کے لازے لہذا مرے لہیے نبی کی اخلاق немного ڈالکہ کر ساری عالم انسانیت کو عدائت نوی کئی تاریل آل didnt انسانیت اور رحم فرماؤں دے سب کو برکت ہوا روزی دے ایر اللہ niin فضر والی روزی دے سب کی انکر Lesson کے سلا تتے سب سے کروکار مجھے سب کی زندگیو مغرب تتے سب کی اولادوں میں مغربت سطل دے Gobierno اللہ اس لئے بھرکتوں کے دہانے کھول دے اور ساری انسانیت presenting رحمت را Past جل سے تُنے پہلے کر پکے رکھایا ہے ! ساری عالم انسانیت تو تدائیں دینے کا فیصلہ فرما دیں ساری عالم انسانیت تو مرائی سے بچانے کا فیصلہ فرما دیں ساری عالم انسانیت تو ظلم اور ستم سے رکال دیں لاکھیں دیں جماعتوں کے نقڑ حرکت کو اللہ پیدا فرما دیں اور ان کی زندگیوں میں اچھے اچھے صفات داخلی پرما دے ان کے اندر ایمان پیدا پرما دے ان کے اندر عبادت کی شکلیں پیدا پرما دے ان کے اندر روحانیت کو مطبور پرما دے ان کے اندر نوری نور پیدا پرما دے اور ان کے ہدایت کی جگر کر موت کے آخری سانس کا چلنے اور محنت کی توفیق ادا پرما دے اس پورے بجمے کو قبول پرما دے پورے بجمے کو قبول پرما دے اے اللہ جن جن لوگوں نے اس بجمے میں سے جو آپ کے لئے کہا ہے یا لکھا ہے یا چاہتے ہیں نہیں کہنے چکے ہیں اللہ تو جانتا ہے کون کیا چاہتا ہے اور اس کے دلوں میں کیا کیا ہے اللہ تو ہی سکر ارمان جانتا ہے اور تو ہی ان کے دلوں کو گردوں کو جانتا ہے اللہ جو جو چاہتا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دیں اپنے فضل سے عطا فرما دیں اس طور پر یہ مجمع کو قبول کرمیں اس طور پر یہ مجمع کو قبول کرم کریں اللہ تو تو بڑا رکیم ہے تو تو بڑا قریم ہے بوسیقی سب کو دین کا دائی بنا سب کو اپنے اس کے راستے دکنے والا بنا سب کو اپنےache مہور کو بنانے والا بنا سب کے گھروں میں علم کو زندہ دے تعلم کے حقے کو زندہ دے رائے قمر کے نقا حقے کو زندہ دے ہماری مجیدوں کو ہمارے مساب loose سے عباص فرما دے دو بیس ٹھنٹے کے لیے ہماری ایک ایک مجیدوں میں ایلا، ایمان کے حقے فرما دے تعلم کے حقے فرما دے اخلاق کا محبت کے ساتھ جینا نصیب سرما دے اور سارے محلے کو لے کر مسجد میں بیٹھ کر پوری ناغ گزارنے والا پناہ دے اپنے سامنے رونے والا منہ دے اور عالم کا حیدہ اور کفیش سرما دے اس طور پر پوری دنیا میں ماہور قائم سرما دے نیر کا ماہور قائم سرما دے علم کا ماہور قائم سرما دے عمل کا ماہور قائم سرما دے اخلاق محبت و عدد کا ماہور قائم سرما دے حضر اور انسان کا معفق کا افتبہ دے پوری دنیا کے بچی میں اور پوری دنیا کے کے مسجدوں میں عنی طور پر ان سارے اعمال کو صدا کتا دے ان قرابی طور پر صدا اور فرماتیں ہم ہیں سعرے کو دیر کا اداعی بنا دے ہمیں سعرے کو افادار مدر پتا دے ہمیں سعرے کو خیرخواہ بنا دے خرخواہ والا بندہ بنا دے جیلا توکھے کرنے والا ہر ہے اس مجھمی کو قبول فرماتے ہو جہاں جہاں اس مجمع کو قبول فرمالے اور جہاں جہاں اس مجمع کو قبول فرمالے جہاں جہاں مسجدوں میں کام پورا ہے اس کو عابی بڑھا دیں اور جہاں جہاں اس مسجدوں میں درستی میں کام نمی پورا ہے انہیں کرنے کے جوپی خطا فرمالے کام کرنے والوں میں نرمی پیدا فرمالے کام کرنے والوں میں محبت پیدا فرمالے کام کرنے والوں میں اللہ حقمت پیدا فرمالے کام کرنے والوں میں اچھے اخلاف پیدا پر ہی کام کرنے والوں کو پورے عالم کا خیر خواہ بنا دی پورے عالم کو لے کر چلے والا بنا دے پورے عالم میں محبت پیدا کرنے والا بنا دے اس طور پر ہمیں کہ اللہ اس کام میں لگے ی watching خدا فرما ہدایت کے ساتھ لگاتے نربی کے ساتھ پیدا دے محبت کے ساتھ لگاتے ہمدربی کے ساتھ لگاتے پورے عالم کے اتواق سے قیام اhootت کے لیے اس دین کو ذلہ کرنے والا بنا دیں پورے عالم میں ہلایت کے آنے کا ذریعہ بنا دیں پورے عالم میں محبت کے آنے کا ذریعہ بنا دیں پورے عالم میں آگر انصاف کرنے کا ذریعہ بنا دیں اس طور پر اس محنت کو اور اس محنت کرنے والوں کو اجتماعات کو زیادہ قبول مرمائیں ہمارے اندر ہمدردی پیدا فرما ہمارے اندر نرمی پیدا فرما ہمارے اندر محبت پیدا فرما ہمارے اندر خیرخواہی پیدا فرما ہمارے اندر سارے انسانوں کو لے کر چلنے کی تفیق کردے نفرت کو ہمارے ذیل سے ختم کرمائے قاسم کو ہمارے ذیل سے ختم کرندے عثمیت کو ہمارے ذیل سے ختم کرھا دے عدعوہ بجونے کو اندر سے ختم کرندے کہ حکاری بنا ہے کہ cuando بنا ہمين شاقت marry questão اے اللہ! ہمیں ایمان والا بنا کر اور ہمیں ایمان والا بن کر اور ہمیں ایمان والا اور ایمان کی مح reserves 때 کرنے والا بنا کر دنیا میں زیدنے کی اور مرنے کی توفیق ہے اور ہمارا مرنا تیرے لیے ہو ہمارا جینہ بھی تیرے لیے ہو ہمارا پر کام تیرے لیے ہو ہماری عبادت بندگی تیرے لیے ہو ہمارا چلنا پھرنا تیرے لیے ہو اس طور پر ایک انسان کو خصوصاً مسلمان کو قبول کرتا کہ اللہ قبول کرتا ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے یہ مجمع بڑی قلب میں آیا ہے بساں نے کیا کیا دلوں میں دیکھ رہا ہے بڑا حوصلہ لکھایا ہے آج تم اپنے اللہ سے بھاگیں گے اور ہمارا اللہ دینے والا ہے ہمارا اللہ مرکا جید حضرت کرنے والا ہے اے اللہ یہ مجمع بڑا نہیں کیا کیا اپنے دلوں میں لائیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیوں جانتا ہے اے دلوں کے بھیردوں کو جاننے والا اے دلوں کے رائے کے دانے کو جاننے والا اس مجمع کی چرم کے دل میں حضرت ہے سب پوری فرما دیں اپنے کرم سے پوری فرما دیں اپنی مدد سے پوری فرما دے سب سے زیادہ ضرورت ہماری یہ ہے جو ہم سے رازی ہو جا اور ہمیں اپنے سے رازی فرما دے سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے جو ہم پر اور سارے انسانوں پر رحم فرما دے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے جو آپ اس میں محبت پیدا فرما دے ایک دوسرے کا خیرخواہ بنا دے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے نفرس سے ہمیں پاک فرما دے چل رس فار سے پرہا دیں ہم سے گڑھائی کرنے کیلئے یہاں ہے کہ مالک تُو ہی حفاظت کرنے والا ہے اور تُو ہی بلائیوں کو قسم کرنے والا ہے اللہ ہماری بلائیوں اس میں پاک فرما دیں اور ہمارے لیے ہماری اولادوں نسلو کے لیے اللہ تُو ہی حفاظت کا فنصہ فرما دیں ہم میں سہرے کی ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اللہ ہمارے ہر ضرورت کو جو ہمارے لئے مفید ہے اللہ اس کو اپنے کرم سے پولا فرما دیا اللہ اپنے کرم سے پولا فرما دے اور ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کیونکہ اپنا تعلق ہمارے دل سے پیدا فرما دے اپنی محبت اور عظمت ہمارے دل سے پیدا فرما دے اپنی ذات سے ہونے اور پلے کے یقین ہمارے دل سے پیدا فرما دے یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ اپنے کرم سے پولا فرما دے جن جن بھاجیوں نے جو انہوں کے لیے کہا ہے یا دکھا ہے یا چاہتے ہیں یادلہ اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا دوری پورا کر سکتا ہے اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کی حاجت کو جائد حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما دے دنیا میں بھی پورا فرما دے اور آخر کو بھی پورا فرما دے ہمارے مراکش کی حفاظت سکتا ہے خصوصا ہمارے نظرم الدین کی حفاظت سکتا ہے ان کے بزرگوں کی حفاظت سکتا ہے یادلہ وہاں کے رہنے والوں کے زندگیوں میں پرکت پیدا کرما یادلہ محبت کے ساتھ پورے عالم کو لے کر انہیں چلنے کی جو کی خطا کرنا خصوصا ہمارے حضرت جی کی عمروں میں پرکت پیدا کرنا ان کے حضرت ہمارے محبت میں پیدا کرنا ان کو پورے عالم کا پیامت کا تسکر رسیح سکتا ہے اور ایک امتی کو ساتھ لے کر چلنے کی جو کی خطا کرنا اس کے لیے اس کے لیے ان کی مدد سرما اور انسی شما کو قبول کرنا ہر لائن جس کی مدد سرما خصوصا ہمارے حضرت جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا کتنا بڑا پنجار بنایا لوگوں کے کھانے دھکڑے انتظام کیا لوگوں کو بیٹھنے ہسرنے دھکڑے انتظام کیا اللہ پتہ نہیں کتنا مجھا اعداد کیا ہوگا اللہ پتہ نہیں کتنا دور بھوک آئے بدور بھوک کیا ہوگا پتہ نہیں کتنا آنسو بہایا ہوگا اللہ تُو جانتا ہے اللہ ان کے پسیلے بہانے کی لاج رکھ لے اللہ ان کی اس قربانیوں کی لاج رکھ لے سب سے پہلے تو ان کو اور ان کے تمام تعلقین مطلقات کو جدایت دے دیں نمبر دو کر سارے عالم کے حسانوں کے لیے خدودن اس علاقے کے لیے اور اس صوبے کے لیے جدایت کا برکت کا رحمت کا اللہ تُو فائصنا فرما دیں اللہ تُو فائصنا فرما دیں ہر لائن کی مرائیوں کو مجھا دیں ختم کر دیں ہر لائن کی بھرائی اور لے کی حبو زندہ فرما دیں جب تک ہمیں دنیا میں رکھے دین کی محلت میں مشہول فرما جس طرح دنیا سے جانے کے وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ تو ہمارا خاتمہ فرما سوئے خاتمے سے ہماری خوادد فرما بس خاتمہ ہمارے لیے مقدر فرما سکراتِ موت اور غمراتِ موت میں ہماری آنس و مدد فرما جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور جتنا بھی احسان ہم پر کیا ہے یہ احسان کرنے والے ہیں یا اللہ ان پر سور احسان کروکتے ہیں ان پر سور احسان فرما دے ان کی روم مدد و حسن فرما دے ان کی پتنوں کی محلتوں کا بدلہ دنیا میں بھی عدا کروا دے اور مرنے کے بعد بھی عدا کروا دے مرنے والی زندگی کا یقین پیدا کروا دے مرنے والی زندگی کا استعداد پیدا کروا دے اور ہرے کے دل میں عباد اچار دے و ڈال دے مرنے کے بعد بھی ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں خدا کے سامنے خواب ہونا ہے اور اپنے زندگیوں کو حساب دینا ہے جس کا استعداد ہر انسان کے لطفیلہ فرما دی خوزوزنے کے مسلمان کو اس استعداد کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیقہ تک فرما دی کہ اللہ اس پورے مجوے کو رضایت دے دے اور پورے مجوے کو محبت کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ رشت رضایت کے ساتھ اللہ ان کے صفوں کو قبول فرما لے ان کو آفیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ رشت رضایت کے ساتھ ان کے گھروں پر پہنچانے کی سعادت اس استعداد ہمارے اللہ تو ان کی کرنے والا ہے سب کو ان کی منزل پہ پہنچا دیں سب کے دلوں میں جو محبت آئی ہے جو ایمان یقین آیا ہے کہ اللہ اس کی انسانت فرما دیں ہر ایک کو ہر ایک کو اس کے تیئے کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دیں اور آخرت میں عطا فرما دیں ہر ایک کو یہاں آنے کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دیں اور آخرت میں بھی عطا فرما دیں اس پر مجمع کو قبول فرما ان کی چاہتوں کو قبول فرما ان کی چاہتوں کو قبول فرما اور جو یہ چاہتے ہیں اور تُس سے مانگنا چاہتے ہیں بلینا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ادھر سے تُس سب کو عطا فرما دیں اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا وہ تمام خیر خوبیاں مانگتے ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اور دن شرع و فتن سے آپ نے پناہ پانگا ہے ان شرع و فتن سے ہماری اپنی امت مہدیہ کی افادت فرما دیں جب تک دنیا میں دین کی دعوت کی محلت پر مشغول فرما اور جس اگر دنیا سے جانے کو اختائے کمار ایمان کے ساتھ تو ہماری خاتمہ فرما سنگے خاتمہ سے ہماری افادت فرما تو خاتمہ ہمارے لئے مقدر فرما سکرات موت اور غمرات موت میں ہماری تیانت اللہ علیہ وسلم یا اللہ اپنے فضل کر اسے ہماری دو ہمارے لئے محمد صلی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ کے راتے میں جانے والے